مولا محمد مولا محمد مولا محمد مولا محمد میرے تمام بزرگان واجبن اکترام سادات و امینین سونی شیعہ سامان بالخصوص اجازت ہے میں نوکری شروع کرتے ہیں کوشش کرو زواد مقدسات با آواز بلند صلوات بھیجو اللہ محصول اللہ محمد وآلہ اللہ باللہ من الشیطان الرجیم بشم اللہ رحمان الرحیم مسئلہ ماشاء اللہ 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 قواتہ اللہ بلہ اہل علی العظیم علہ الرحمن کے لئے تو سلام علا من کان نبیاؤ آدم بین علماء و تیم سید اللہ ربی و لجا مکی المدنی کی لا فی شان ہی وما ارسلنا کہلہ رحمت اللہ علماء و نمی صحیح بیتار مراج والمراج والبراک والعلام اسمہ مرفون منکوشن فی اللہ والقلم احمدن المصطفی ملک سلوان اما آباد و فکر قال اللہ تعالی فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجراً اللہ المغتت فی القربہ صدوان اللہ اللہ خالق و مالک احباب و حاضرین دام مجلس پاکی تورایا قبول و مغذور فرماوے جتنے قدم چل کے صفحہ ذات تورایا و دلی دعا ہے وارس کون و مقاہ امام قدم قدم تے تورے میرے قبیرہ و صغیرہ گناہ ما فرماوے میرے نہیت واجب الہترام سنی شیعہ صحبان خالق کائنات نے انسان نو جہنم واسطے پیدا نہیں کی تھا جنت واسطے پیدا کیتا اور اس دی بیان دلیل کہ اگر خالق انسان نو جہنم واسطے پیدا کرتا پھر انسان دی ہدایت واسطے ہر دورج اگہاتی نہ بھیجتا روزی ازل تو لے کہ روزی ابت تک ایک لمحہ بھی انسان نو بغیر ہاتھی دینا چھوڑنا اس بات دلیل ہے کہ ہر دوری چلا کوشش کر رہے میرا انسان جہنم تو بچ کے جنت چلا جائے سوالہ کمبے یا انسان نے انسان دی ہدایت واسطے پیدا گئے کہ کسی طریقے میری مفلوق جہنم نہ جائے جنت چلی جائے اور مالک کائنات دی پیار دی انتہا ہو گئی کہ انسان نے انہا ہادیاں تے کھوڑا کر کر سکتے ہیں پتھر مارنے جادو گارہ کے لیکن اللہ نے انسان دی ہدایت دروازہ پندھ نہیں کی ایسی بات ہے نجی اللہ نے اپنے محبوب ترین ہستیاں دے جسم تے پتھر برداشت کر لے تکالیف برداشت کر لے لیکن انسان دا جہنم جانا برداشت نہیں کی ثابت ویا اللہ انسان نال پیار کیتا ہے انسان اللہ نال پیار نہیں کیتا سنی بھئی کتنی ہو شیعہ میں نے جاننا لیکن ذکر مجلس شبی کہ در سے نفرت نہیں در سے محبت ہے دروازہ اہلِ بیت تو ہمیشہ در سے نفرت نہیں دیتا گیا در سے محبت ہی دیتا گیا ایتیو کریم اللہ جبال کرانے ہیں کہ ایتی قاتل بھی ٹور کے آیا ہے تو اس نے بھی شربت ملے ہیں جہاں اس نے اچھینک نہیں ملے لہٰذا اہلِ سنت بھائیوں تشریف فرماؤ زیادہ ممنون شیعہ نال میں تولہ زیادہ مشکور زیادہ توجہت اسی فرماؤگی اللہ نے انسان نال پیار کیتا ہے انسان اللہ نال پیار نہیں کیتا شویع جی میں تلاش کیتا ہے کتاب میں کوئی حد ملے کہ اللہ انسان نال کتنا پیار کیتا ہے دو رویٹمن ملیئے نے حدیث کو چھتی شکرل läنت سننی شیعہ کہت حدفج موجود نے اوازیکل تاری میرا بندہ میں اللہ نیتی انسان نال تیریا ست سکین میاما تو بھی زیادہ پیار کیا ایک رویتی چیز ست سکین ماما دوسری رویتی چیز اے میرا بندہ میں اللہ تی انسان نال ست سکین ماما تو بھی زیادہ پیار کیا پھر کہ اپنے فاظر و اپنے ذرا سوچو ہاں ایک ماں پتر نال کتنا پیار کرتی تے پھر ستر ماں میں دا پیار ملاؤ انہ دا پیار پتر نال تھوڑے اللہ دا پیار انسان نال زیادہ میرا بندہ کہ میرا لنکی دلیل ہے تیرے پیار دی انسان نال ماما تو زیادہ پیار ہے فرمائے میرا بندہ تو اسمال ہے اگر بھی کھنا چاہنا ہے کہ ماں دا پیار چکے یا میں اللہ دا ایک مہینہ پتر والدین دی اگر نہیں مندہ نافرمانی کرتا ہے ایک کا ماں کھا ہے دوسرے دن پہلے ہونا پیار ملاؤ سمجھایا بیٹا سی تیرے ماں دی ماں کھلا اس نے کہا ماں کھا ٹیم نہیں میرے کھول دوسرے دن تیسرے دن سمجھایا اخیر پتر دی نافرمانی بدھی کہ یہ والدین دا پیار و سجھ بدل دا گیا پھر سلا دنی شروع کی تھی پھر مارنا شروع کی تا پھر بھی انہوں نے بیا کے لگیا ایک دن والدین تن تاکہ اخبار دے دفتر چلے گئے بولو بولو آق نامہ جی جی آق پتر نو پڑوسی نہیں کر دے والدین پتر نو کر دے وادن جی بہت مہنگی اخباریں ایک ہزار پیاسی ستر دلینے انہوں نے کہا جی دو ہزار لے لو لیکن اشتہار دے ہو کیسا جی ساڑا آق نامہ لکھو کس نو آق کرنا چاندے ہو جی پتر نو کی لکھیے والدین آ کریں لکھو جی ساڑی جائدہ آجی چھوستہ حصہ ختم ساڑا اس دا تلہ ختم آئی دے بعد اس دا لینڈ دین دے ذمہ بار کوئی نہیں ساڑے گھرنا ہوئے ساڑا اس دا تلہ ختم اس دا لینڈ دین دے ذمہ بار کوئی نہیں ساڑی جائدہ آجو منکولہ غیر منکولہ چھوہو بے دخلے اخبار علی وجہ پوچھ دینے جی وجہ کیے فاددین بول کیا دینے جی وجہ نافرمانی بولو باوجہ نافرمانی کیا مطلب مندہ نہیں نافرمانے ساڑے آنکھیں نہیں لگتا اس لئے پہاڑا علیہ واضح قدرتِ اللہ ہمیرا بندہ دول اے ہی تیرے والدین دا پیار ہے مسلسلوں نہ تیری نافرمانی ایک مہینہ برداشت نہیں کیتی تین جیدہ توبے دخل کیتے کدی وقت نے بے کہ سوچی ہاں میں اللہ دی تو مندہ کتنا ہے تو میرا کھادہ کتنا ہے تو میری مسلسل نافرمانی کرنا ہے انہ والدین مہینہ نہیں تیری نافرمانی برداشت کیتی میں اللہ ستر سال تیری زندگی ہے ڈی آئی جی بلائے تو پیرے جوتی نہیں پاندھا میں پنج باری بلائے دن نچ تو میرا لائے لیں پھر پیار میرا زیادہ ہے یا تیرا نہیں مالک تیرا زیادہ میرا بندہ تو سننی رہے ہیں میں تاں تیرنا پیار کیتا ہے تو شیعہ بنے ہیں میں تاں پیار کیتا ہے تو وہابی ہو گیا میں پھر بھی پیار کیتا ہے تو حدیث تول گیا میں پھر بھی پیار کیتا ہے بولیں نہیں تسا تو ہاتھ بنے نہیں میں اللہ تاں بھی پیار کیتا ہے تو حد کھول لی نہیں تاں بھی پیار کی تاں میرا بندھر تو مسلمان رہا ہے میں اللہ پھر بھی پیار کی تاں تم قافر ہو گیا ہے میں پھر بھی پیار کی تاں مشرق بان گیا ہے میں پھر بھی پیار کی تاں اگاز مجلس ہے میں سمجھنا توڑے علاقے دا مزاج سوندا ماحول کیسے ہیں میں اشرا بھی پڑھ چکا بیرہ گولو میں نہیں توڑے سمجھنا دیکھیں سمجھنا ہے اے بات میں جاننا اس علاقے دے شیعہ سنن دے حوالے نال پیر جی بول پوانتی نہ تو چنگا کوئی نہیں چھپ کر جانتی نہ تو بڑا سلطان میں کوئی اگر آزے مجلس ہی تھوڑے جب ہوں آن کرو پتہ لگے شمینہ نہیں ہو رہا مجلس ہو رہی ہے آج آپ بولنا چاہیے اللہ ہوتا ہے مل کے بولو بہت 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 تھوڑے جب بلو کہ میں مطمئن ہو جانگا جو میں دے رہی ہوں وصول بھی ہو رہے ہیں وصل بھی ہو رہے ہیں مطمئن ہو جانگا میرا بندہ تو اپنے پیار نہیں بدلی میرا بندہ تو منگے ہے میں دیتا ہے میں نہیں وکھیا منگن آلا موسا پہ منگتا ہے یا فیرون پہ منگتا ہے موسا بڑھانے کے منگے گا ہی میں وطاamہ دیتا ہے یہ فیرون بڑھانے کے منگے گا میں تیری عدات نہیں وکھی میں نافرمانی نہیں وکھی اچھا میں کوشش بوری کرنی ہی جیلے بول سکتے نہیں ہوں گے نل بولا اگر آزِ مجلس ہے اور میں ہی کوشش کرنی ہی باقی یہ لیواز زمین ہمارا جی میرا بندہ تو کالے کپڑے پا کے مانگیاں میتا میں دیتا ہے تو صاحبِ روماللہ کے مانگیاں میتا میں دیتا ہے باریک جملہ ہے جی کچھ سمجھے کچھ سارے کرو گے میرا بندہ تو اپنا لباس پا کے مانگیاں میتاں دیتا ہے جی چھوٹے پھر آدھا پا کے مانگیاں توجہ نہیں گیتی میرا بندہ تو چادر کلو دی لئی ہے تو مانگیاں میں پھر بھی دیتا ہے تو جی تو مانگیاں بستر چاہ کے مانگیاں میرا بندہ میں بسو تو فرقے بدلتا رہے ہیں تو حولیے بدلتا رہے ہیں تو لباس بدلتا رہے ہیں میں اپنی عطا اور اپنا کرم نے مدلے پھر میرا بندہ میں تینا پیار کیتا ہے یا نہ کیتا مالک بہت زیادہ واقعی مالک فرمایا میرا بندہ میں تیرے واسطے اتنی انعمتہ پیدا کیتی ہیں کہ اگر تُو کنتی شروع کرے میری انعمتہ دی ترکی تو بہت کر جائیں گا کمپیوٹروں میں مشینریہ بنا لائے ہیں مشینریہ کٹھی کر کے ذہین ذہن انسانی اکٹھے کر کے میری انعمتہ گینئے شروع کر دیں میں اللہ ہم اپنی توحیتی قسم میں میرا بندہ تیری کنتی تیری زندگی مک سک دیئے میری انعمتہ دی داداد نہیں مک سکتا ان توتو نعمت اللہ ہے لا توسوہا اگر تُو میری انعمتہ دا احسا کر میں جائیں گے تُو نے گن سکتا ہے سیانے زیر اگر دانا لوگ تشریف فرماؤ سنی بھائیو یا شیعہ بھائیو خدا باستی آؤں بیکھو جس اللہ نے ایک سنچچ چار مٹیریل لاکھ کی انسان بنایا ہے ایک سنچچ سنچچ جانے دیا بھٹے دے جڑی اٹھ بن دی ایک سنچچ بن دی اللہ نے ہر انسان نو ایک سنچچ بنایا ہر انسان دا ایک کی ناکے ایک کی موہیں دو کھنے دو کنے دو ہتھنے دو پہل یعنی ایک سنچچ مالکہ کائنات نے ہر انسان بنایا اور ہر انسان دے جسم تے چار مٹیریل لاکھ نے آگ ہوا مٹی پاہی یہ چار چیزاں دے مجموع دنا ہے جس میں انسان دے اور پھر اس کاریگردی کاریگری دے انتہا بکھو کہ اللہ نے چار چیزاں ایک سنچچ پا کے کھر بھا انسان بنا کے اپنی کاریگری دے انتہا کر دیتی کہ ایس دی شکل ہو دے نالی ملن دیتی اس دی اس نال نہیں یہ وجہ فرمائی ہے حتیٰ کہ پھر دی فنگر پرنٹ نہیں ملن دیتے انگوٹھے دی لکیر تک نہیں ملن دیتے ٹیک انسان ہے نادرہ دفتر چلے جو فنگر پرنٹ لے رہے ہیں انہوں نے پتہ ہے اللہ نے یہ پناہ لگیا انسان دے انگوٹھے دی لکیر دو جنال نہیں ملن دیتے جہاں پھر کہ اپنے مذہبہ پڑھیں جیس اللہ نے انگوٹھے دی لکیر دو جنال نہیں ملن دیتی اس مزہبہ کس طرح ملن دیتے ہوگی اس پسند کس طرح ملن دیتی ہوگی ہر انسان دی پسند وقت وقت بران دیتی او دا مزہبہ دا دل فیلنگ ہر بند دی لے 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 اور پھر مالک کے کائناتے چلنج کی تا فرمائی جاں میرا بندہ اے میری زمینی نمتن علمان ہر دیتی تیری پسند مختلف ہے تیرا مزہبہ مختلف ہے تیری فیلنگ مختلف ہے جاں میری زمین چھ نکل لگل تین اپنی پسند مطابق میری کائناتی چون نیمت نہ ملی من رب العالمین ہی ناکی جیڑے پتر ایک ہانڈی تے والے دین چار پتر نے ایک ہانڈی تے متفق نہیں کوئی بیادہ ہے ہالو کو بھی ہوئے نہیں بولے چلو بریگ لوگو بولنگے کوئی بیادہ ہے جی گریلے گوشتوں کوئی بیادہ ہے نہیں ہوئی جنگ آنیاں چاہیے ثابت ہویا کہ ایک حویلیج ایک چار دیواریج والے دین دے چار پتر نے ایک ہانڈی گھڈیش تے متفق نہیں مالک کے کائنات فرمائی جا خرب ہاں میں تیری تعداد پیدا کی تی تیرا پڑی پسند مطابق نیمت نہ ملی من رب العالمین ہی ناکی میں تیرے واسدی تنو کوئی پیدا کی تی تیری قنطی تو باہر ہے تیری شمار تو باہر ہے اور پھر میرا بندہ میں جو پیدا کی تی میں اس دی کیمت نہیں رکھی میں مفت دیتا ہے اور کوئی تنو پہ اویچے دیا لے دیوارتے میں جو نعمتہ پیدا کی تی یعنی مفت اور کوئی انسان آپ کو اپنی مرضی دے ریٹ لالے میری نعمتہ پہ اویچے تیرا پڑا معاشرہ ہے میں تیری اپنی مرضی ہے میں دین لگیاں تیرے کل کوئی پائی پیسہ نہیں مانگیا بولے نہیں تو سیدھے میں ایک اور جملہ تھا آو ہم میرا اہل سنت بھائی شیعہ بھائی میں نو پازار بھی خواہو جس پازار چو پتر مل لب دیوار دنیا دی امار کی تنو پتر مل لب دن میرا بندہ تن دنیا چو دنیا دی دولت دیں تن پتر ملنے لبے گا ضرورت ہی میرے کل منگئی میں تن پتر مفت دے دیں گا بہن جیسا عظیم پاکیزہ رشتہ بازار چو نہیں تن میں لے گا میرے کل آنگی میں مفت دے دیں گا جو دلی بن کے منگئی رمی انسان فرقے تیری اپنی مرضی دیں گا مذہب تیری اپنی مرضی دیں گا ایک دن میرے کل آنے ہی میں ہوں نہ فرقے نہ حساب کتاب تیری کل آنگا لیکن تین لگیاں نیم دا میں نہ تیرا فرقہ بیخنا ہے نہ مذہب بیخنا ہے نہ عقیدہ بیخنا ہے وہ میرے کل فراؤن بن کے ہاں ہی تاں خالی نہیں جائیں گا موسا بن کے آجیں میں تاں نہیں خالی چھو رہا ہوں پریشانت ہے نہیں جناب تس میری بات پہنچتے جناب تک میں بکھ رہا ہوں توجہ توڑی میرے اللہ تو میں کامیابا ہوں میں ایسا جگر کسی تک پہنچ رہا ہوں تو میں مطمئنہ ہوں خدا کرے کسی تک پیغام پہنچ جائے میرا بندہ میں تینال بہت بیار کیتے ہیں اور اتنو تک بیار کیتے ہیں دو فریشتے ہر انسان دے مولنے دے بٹھا دیتے ہیں مالک کیوں بٹھانے ہیں تو کوئی بھولنے ہیں کیوں لکھوانے سا دیکھویں فرمائے میں نہیں بھلدا اے بھول جاندے ہیں یہ جنہ چیزیں تمہیں اسنو بنایا ہے نا یہ دے اندر آپ گڑے تکبر رہے فخر رہے کل میں ہنائے تو گناہ کیتے ہیں نا میں تو کوئی نہیں کیتے ہیں لہٰذا اس دا لمح لمح لکھنا جائے کل مگردہ جائے تسنا میں مالک دے سامنے آگا اور مالک کی کائنات نے دو فریشتے ہر انسان دے مولنے دے بٹھا دیتے ہیں لیکن فرق کیتا ہے سجے پاسے جڑا فریشتہ بٹھایا اس نے فرمایا تو نکیاں لکھیں کبھے مونڈیا نے فرمایا تو گناہ لکھیں شاید جو ان پیغام میرے ذہنی چاہ گئے ہیں واجبیں میرے تے پہنچانا مالک اندہ میں میرے ذکھانا رز کھلا لکھنا جڑے علی وعلی اللہ پڑھنا دے دوہر دے واسطے خصوصی پیغامیں بادشاہ فرما رہے ہیں اگر ساڑھا محبیں سادشیں ہیں ساڑھے نال منصوب ہو چکے ہیں دو فرشتے نے تیرے مونڈیاں دے ایک سجے پاسے ایک خبے پاسے سجے پاسے فرشتے دی ڈیوٹی ہے نیکی لکھنا خبے مونڈیاں دی ڈیوٹی گناہ لکھنا اگر میں علی دی ولایت ایمان ہے اگر علی وعلی اللہ پڑھنا ہے پھر میں علی دیا کھلا کے ان کریں تیرا خبے مونڈیاں فرشتہ بیلہ بیٹھا رہے ہیں آئے 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 سجے مونڈیاں فرشتہ مصروف اینے نہ ہوئے پڑھے علی وعلی اللہ تی ایس قدی کلم چاہی نہ ہوئے تی ایس قدی رکھی نہ ہوئے نراض ہوگئے ہو لیکن مالک کائنات نے ہر انسان واسطے پھر ایک جائش پیدا کیتی فرشتہ مونڈیاں دے بیٹھا کے فرمائے ہو فرشتے غور کرو اے جیرا انسان ہے نا من پیارا ہے پترہ نالوں جی میں مامان پتر پیارے ہوں دینے من انا تمہیں چکھا پیارا ہے لیکن سنو میں جہنم واسطے پیدا نہیں کیتا کوشش ہے میری یہ جنہ چلا جائے اسنو میں اچھائی دا رستا ہے بھی خادت ہے برائی دا بھی وہ پھر میری نا فرمانی کر کے آکڑ کے جہنم واسطے پیدا نہیں کیتا میں دیکھ کوشش کر رہے ہاں پھر اس دی مرضی ہے ہاں ایک بات یاد رکھنی ہے سجے مونڈے تھے تو نیکی ہے لکھنی ہے نا کبے مونڈے تھے تو گناہ لکھنے نہیں ایس فرشتے نے فرمایا میرا انسان نیکی دا ارادہ کرے ارادہ نیکی نہیں ارادہ کرے تو فورا نیکی لکھ لینے خون میرا معاف ہے اگر میں بات غلط کر رہا ہے میری ویڈیو ہو رہی ہے اے میرا انسان ہے من پیارا ہے میں سنو جہنم نے بھیجنا چاہتا سوچ دا جائیں نیکی دا نیکی فورا لکھ چھوڑی کبے مونڈے تھے پوچھے میرا اللہ جی گناہ سوچے ارادہ گناہ دا کرے تو پھر فرمایا نیکی دا ارادہ کرے تو نیکی لکھنی ہے گناہ دا ارادہ کرے گناہ نہیں لکھنا آئے 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 جت تک گناہ کرے نہیں اوہ تک نہیں لکھنا ذرا تو لو ہم پھر اللہ پیار کر رہا ہے یا نہیں ایس فرشتین فرمایا میرا بھر بندہ ایک نیکی کر دے ارادہ کرے تو ایک نیکی لکھ لے نہیں اگر ایک نیکی کر دے پھر ایک نہیں اس لئے نامہ امالی ست نیکیاں لکھ رہے ہیں مرضید ہے تجھے سننا ہے لیکن میری ڈیوٹیج فرق نہیں ہوئے گا ایک نیکی کرے تو ست لکھیں ایس فرشتین فرمایا ایک گناہ کرے تو ایک لکھیں کیوں فرمایا میرا دلے میں تجھاں نمت کل میں کاؤنٹ کرنگا نا پلس مائنس کر کے جمع منفی کر کے تو میرا دلے نیکی آباد جہانت میں اس لئے جہانت میں ایس فرشتین خصوصی فرمایا ایس فرشتین فرمایا جیڑی نیکی لکھیں وہ پکی پینسر نہ لکھیں پکی نہ رہے جیڑی میٹس نہ سکے ایس فرشتین فرمایا ہاں اے میرا بندہ اگر کوئی گناہ کرے تو لکھنے ہیں نہیں لیکن گناہ کچھی پینسر نہ رہے بولے نہیں آباد جو سمیرے نا نیکی لکھیں کرے تو کچھی پینسر نہ نہیں پکی نہ رہے کناہ کرے تو کچھی پینسر نہ مال کیوں فرمایا ہو سکتا ہے کل ہوں توبہ چاہ کرے تو مٹانے میں تہلے نا تو میرا دل اگر توبہ کرے تو میں دے انج میٹا ہوں جو میں شک میں مادر جو ہونا ہے اس دے نام اعمال تے داغ تک نہ روے بولو پھر اللہ پیار کیتا ہے یا نہیں کیتا ہے بہت زیادہ میرا اللہ واقعی تو سانل پیار کی تا سی تیرے نا فرمان ہویا میرا بندہ بیک نہ میں اتنا پیار کی تا ہے تو گھر والے دین دے جمع ہے تو دورن دے کابل ہویا تو نہ تیرے تے حکم لانے شروع کی تے نہیں آج جائے کم کر آج بازار جا آج سبزی لائے چل شکول کیوں نہیں جا رہے ہیں شکول جا یہ کر وہ کر میرا بندہ میں تیرے نال اتنا پیار ہے جت تک تو بالک نہیں ہویا میں اللہ اپنا حکم تیرے تے لاغو نہیں میں کہ خاتی پیتی یا موج کا ٹر پھر بالک ہوئے ہیں کہ پھر میں تن بلایا ہے لے تھوڑا جا میرے نال بھی تاون کھا رہا مالکی تاون کھا رہا فرمایا کہ بارہ گھنٹے اپنی مرضی نال گزارنا ہے ہم تھوڑا جا منٹ میری مرضی نال بھی گزارنا ہے میرا اللہ تیری کی مرضی ہے فرمایا بارہ گھنٹے اپنے گھار گزارے نہیں ستارہ منٹ ان میرے گھار آجا کرنا پھر نا تیرے گھار آنکہ میں کی کرنا ہے پھر میں میرا بندہ میرے گھار آنگا نا تے گلہ کرانگے کسے شایدی تھوڑ ہوئی وہ میرے گل مانگلی میں پوری کرانگا تے پھر نال نال دیمی تیرے گناہ زلطی ہوں دے جانگے وہ میرے نا تعلق رکھیں گا میں تیرے گناہ ماف کریا سفید چاک دفت داغ لگ جے اگر اسنوں ٹیم تے نا دھوتا جے وہ داغ پکا ہو جانگا آئے 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 ایس طریقے نالوی قدیس رہے لیا کرونے میرے اللہ بارہ گھنٹا جو کلی تیم سدا رہ مینٹا میں فرمائے نہیں ایک اُباری نہیں دو منٹ صبح وآہ جائیں ہاتھo بن دے ہوئی اے کھول دے ہو Bolsonaro دو منٹ صبح وآہ جائیں اٹھ منٹ دو رہنو آجیں ست منٹ مغربہ نو آجیں میرے اللہ ایک اُباری نہ آجان فرمائے نہیں میرے بندہ صبح دو منٹ ہے ہی نا جڑے رات جن دھیرج گناہ کریں گا صبح میرے گھار آ کے توبہ کریں میں تیرے رات عالی معاف کروں گا آئے 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 پھر تو اپنی دنیا داری چھوٹ فریبیج مشغول ہو جائے گا آپ ازی چکھے دو نمبریاں دو گرنیاں فراد لانے نہیں تو چکر چلانے نہیں ادھر میرا بلاوہ ہو جائے گا زورین دے پہنے میرے گھار آ جائے صبح تو لے کے زورین تک جیرے گناہ کریں گا میرے گھار آ کے توبہ کریں میں تیرے نالو نالو مٹاں دا پھر مغربہ انہوں آئے گا پھر میں تیرے گناہ ماف کریں گا میرا بندہ ہی نہیں تیری زندگی گلردی گلردی تیرے گناہ آ لے تھا پھر میں دھوندا دھوندا اچانک تیرا مین سوچ میں پچھو آف کر دیں گا تو میرے گولے ہی نہیں آئے گا جی میں شک میں ماتر چھونا ہے چلو ہاں ہاتھ بنو یا کھولو اللہ نالو پھر کوئی برطن رکھنی چاہیے دیئے یا نہیں دنیا تو ٹھول جانا ہے ہاتھ ساتھی یا دورے کون ہی تیرے گیا ہے کس انہوں یقین میں تیرے گا دنیا داری باز دے وقت کر دیو شاہ جی بندہ میں سو روپیہ دیندہ ہے ہاتھ ہے اے سو تیرا تے اے شامی بھی چودہ سو پہ من دے دی تے سو تیرا ہو تے پھر سو دا مہنگا دینے بھئی نویر پہ جی لفظ دینے بیت تے دس سو پیج لے میں لوڑ پہ میں نے واپس کر دی باقی نویر پہ تیرا ہو تسم خدا دی انسان دو مزاج بن چکے انسانی سو دے تے بھی راضی دی بارہ گھنٹے ہل دہ دیتے رہے تے منگے تے بھی جو ستارہ منٹی نے نا پر میں میری زمین تے ٹوری نیم تا میری ایک کھائیں جو شاہ چاہی دی ہوئی وہ موجود دی نا موجود ہوئی میرے کل وہ منگی میں اسے دے دیں گا لیکن ستارہ منٹی میری مرزی نہ دوں پریشانت نہیں تسیر ایک دبا سلوان پڑھو بائی بسم اللہ کرنے اللہ 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 خالق کے قینات نے انسان نال پیار کیتے ہیں انسان نے اللہ نال پیار ایک دن انسان دا ضمیر بھی دار ہو گیا میرا اللہ فرقے اسی بنائے نا واقعی تو نہیں ساڑے فرقے بنائے سن پھر موروین مالک ساڑے کو لے لب نہیں نا تیازی تیوکھی جی تو نجات لب دیئے جی میں نے یقین ہوئی ہے شیعہ جنجات دیتے میں اکتے ٹور گیا جی میں نے یقین ہوئی ہے سنی جنتی نہیں تو میں اکتے ٹور گیا اہل حدیث جنتی نہیں تو میں اکتے ٹور گیا مالک میں دے تیری رضا واسطہ کے پیچھے گیا مالک میں فرقے بدلے نہیں میں تیری زمین چونے نکل سکیا سنی بن کے بھی تیرا کھاتا ہے شیعہ بن کے بھی تیرا کھاتا ہے وہابی بن کے بھی تیرا کھاتا ہے تیرے موتاز ہیں مالک کتنا کوئی تو کھوایا ہے کہ میری گنتی تو باہر ہے قسم خدا دی کوئی بندہ میرے گل پوچھے پرسوں کی کھاتا ہے میں اپنی گھل کرنا میں کوئی یاد نہیں جی جی چھپ گیتے ہو تو ان پرسوں یاد ہے کی کھاتا ہے تو بولو پھر میرے نامیزال میں اپنی تان دیتی ہی تاکہ کھوٹے تے بوجھنا بار پیچھلے مہینے دی ایس تاریخ نوکے کیسے کھاتا ہے کوئی پتہ تو جی اللہ میدانِ مہار شریف ستر سالہ زندگی دا حساب دے دیاتے بولو میرے نام کونی ہو جیڑا مائی دا لال اٹھکے جی میں اپنے پوری زندگی دا اللہ میلے میں دا حساب اس میں دے دیا تو پھر آکڑ کس گل دی زندگی بھی نہیں پتا کل کے کھاتا ہے کل کے کھانے ہیں تو پھر جیڑا اتنا موت آج ہیں اس نے چتنی آکڑ دے نہیں ہونی چاہیے نیمے آنکے گزارہ کرنا چاہیے سننی رہو شیعہ رہو لیکن اس خالق کے کائنات نو موسن عظیم سمجھ کے آجینا لوکت گزارنا چاہیے ہوئے 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 اللہ کرے میری زمین تیاکڑا کر کے تورا نہ لیا یاد رکھیں کل نو تو اس سے آگو ہوشی چاہونا ہے تین ماں دی چھولی نہیں لبنی ماں بھی تن قبول نہیں کرنا جدہ نہیں سمجھتی تن قبول کرنا میرا اللہ واقعی غلطیوں کی گناہ ہو گیا مالکتنا کوئی سندھی تاہیی کوئی شہر ساکھے کھولو بھی مانگ میرا بندہ جھونڈے نہ چاہنا ہے میرا اللہ زمین مطمین ہو جی تیرے آنکھے اللہ کے کوئی شہر دیتی ہے تے چلو مطمین ہو جاؤں گے کل نو تو ساڑھے کلو پوچھن نہیں لگا کی کی کھا دائیا آخری بندے تک توجہو ختم ہوگی میری پڑھائی جملہ مسئلہ پڑھائی کیوں آگنے میرے کلو مانگ میرا اللہ میں اتنا ذہن ہی نہیں میرا میری جتنی کمپیسٹری نہیں مالک میرے گناہ چوکھے نہیں میری اندیکی ہیں تھوڑی نہیں مالک میں تیرے عذاب تو بچنا چاہنا میں تیری پرسوش تیرے حساب کتاب تو بچنا چاہنا مالک سے تیری کوئی اپشن دے میں بچ جاؤں اتنا کوئی دیتے کوئی شاہ ساڑھے کلو مانگ لائے تاکہ تیری واپس کر کے میں مطمئن ہو جاؤں اس دا اتنا کوئی خواد ہے کوئی شاہ اس دا میں دے دیتی پہلے سنت بھائی تو شریف فرماؤ خدا باستے جالا توجہو مار جانا ہے کلو کفرین ٹوٹ جانا ہے آوازے کو رہتے پھر میرا بندہ چو منگا دیں گا مالک دیں گا لیکن میری یوکات بکھیوں او شاہ منگی جڑی میرے کلو ہوئے فرمائے اگر میں تیری یوکات تو چکھا منگا پھر میں ہاتھ لی دیں آوازے تو لکے میں تراز ہوئے عدالت الہی تے او شاہ منگا گا جیڑا امیر کلو ہوئی ہوئے غریب کلو ہوئے سنی کلوی شیعہ کلوی مسلمان کلوی کافر کلوی میری عدالت تے فرق نہیں آئے گا مالک پھر مانگی پھر میں نہیں میرا بندہ میں تیرے مزاج نو جاننا میں تیرا خادر کا تُو بڑا چالا کے تُو بڑا ہوشیار ہے ایک گل ہور یاد رکھی جیڑی شیعہ میں منگا جدن تُو منگیا ہے میں تیرے فرق نہیں پوچھے تو سننے ہیں یا شیعہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں موسیٰ ہیں یا فیرون ہیں نہیں مالک نہیں پوچھے فرما پھر جدن میری باری ہوئی نا فرق نہیں بڑھ جانا یہ ان میں سمی ہو گئے ہیں جی ان میں وہ اب بھی ہو گئے ہیں جی فرما پھر مانگی اللہ آرائے رسول یا رشول ملکے بھولو میری باری میری باری تنی باری جنات سے میرا بندہ تُو منگیا ہے تو میں تیرے فرقیں وے کے نہیں دیتا تو میں منگا تو پھر فرقیں اچھ نہیں ٹوٹ جانا جی مالک ٹھیک یہ جب بندہ ہوں تک نہیں بولا اے جملے تو اس نے بولنا چاہیے اگر زبان رکھتا ہے اس نے میڈیکلی پرابلم نہیں تھے پھر کیا پڑھیں تو دے مذہب پڑھیں میرا بندہ جدن تم منگیا ہے میرے کو لوں میں تیناکیا ہے کھلو جا میں مولوی تو پوچھ لما تم منگیا ہے میں این ہی تیناکیا جی میں مولوی سالت پوچھ کتن دے نہ دیاں یا نہ دیاں پوچھے نہیں میرا اللہ تم انہیں اس سے وے لیے دیتا ہے مولوی نالتہ مشورہ نہیں کیتا دے پھر میں پھر میرا بندہ انسان ہی روی جدن میں مانگا مولوی ہیں تو نہ پوچھتا پھر ہی آیا انہوں سنو دیاں یا نہ دیاں گل پھر دیری میری روی ہے بچ مولوی نال ہے ہمیں مالک منگ جاؤ چیلنج میرا جو اللہ مانگیا ہے وہ نہ سنیا لی کتابی چھے نہ شیعہ دی کتابی چھے وہ کتاب دی رویت چھے نہیں وہ قرآن دی آیت چھے جاؤ سار چاؤ میرے اہل سنت بھائی زیادہ توجہ کرو خود آواز دے مرنا ہے دنیا تو ٹور جانا ہے جو اللہ منگے آئے ہو رویت تنچ نہیں آئے تنچ پچیسمہ پارہ باوزوں آئے تھی لہو قرآن میں بکھا دینا نہیں تھی نوٹ کر لو گھریں جا کے بھی ایک لوگ پچیسمہ پارہ سورہ شورہ آواز قرآن آ رہیے قُلَّا حَسْعَلْكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا میرا بندہ نیم تھا میں تین اتنی میں دیتی ہے نہیں تیری گنتی تو باہر میں حساب تو کی میں دینا ہے اگر میرے حساب کتاب تو بچنا چاہنا ہے جا پنیا بارہ چودہ نال محبت کیتی یا کھا دیا تے پیتی یا تیرا کُلَّا حَسْعَلْكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا میرا بندہ میرے محمد قربانا لبیار کر دی میں دنی پوچھن لگا کہ ایک خواب دیکھتے کہ ضائع کی اگر میں اللہ دیا کے لگتی تُو محبت اہلِ بیدی عجرت ادا نہ کیتی تُو اَنیے میرے لاغوں پھر تیاری کر کے ہوں ہی میں جتے غفور و رحیمہ اُتھے کہار و جبار بھییا میں تیری زدگی دل لمبے لمبے دا حساب لے لے تو میری زمین تے ٹوڑے ہیں میری انعم تنزایا کتنی کیتی یا نہیں کھا دییا کتنی کمایا کی نہیں تلایا کی تھی پتر میں تنزتے ہیں ان کے لئے پاس انہوں نے دیجئے میں تھیاں تن دیتی ان کے لئے پاس انہوں نے تربیو دیجئے پھر تیاری کر کے آجئے تیجے میرے عذاب اور عذاب تو بچنا چاہنا ہے پھر دروازہ اہلِ بیتل ہو کے آجئے قسم خدا دی پھر اللہ نے پوچھتا بھامے غرجیا گناگار حسین دے قدمتے ہاتھ لاکے دور پوینا پھر اللہ پوچھتے نہیں جاتھو پھر اللہ نے حسین ماف کیتے ہیں کوئی مہنگا سعودہ تنے پھر کہ آپ نے رکھو مذہب آپ نے رکھو جے اللہ محبت اہلِ بیتل پر امانگ دائیں پھر شیعہ دے اکیلا کے شیعہ دے زدی چاہ کے مولوی دے اکیلا کے اہلِ بیتل رسول لکاند کر کے اپنے اللہ دے نہ فرمان دے نہ بڑھو کرو پھر محبت اہلِ بیتل اگر قرآن نہیں تو پھر میں مجرم ہوں میں شیعہ دے کتاب دی رویت پڑھئی تو پھر سوچو پھر مولوی نام مشورہ کرو تو یہ قرآن اچھے اللہ پہ آپ محبت اہلِ بیتل مانگ دائیں تو پھر آپ کر کے لگا دیں یعودی زمین چھو نکل جا بولو یار میرے نام یعودی ان نیمتہ نوحطھ لانا چھوڑ دے یہ کھانا میں اس پہی تے حلال رزق او بندہ کھا رہے ہیں جیڑا رزق نوحطھ لانتو پہلے اللہ دی اجرت موضت فلقربہ ادا کر رہے ہیں باقی جو کھا رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں شایدی مار جانے ہیں مہمی کبریٹ رو جانے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ حلال لکمہ اللہ دا رزق او کھا رہے ہیں جیڑا اجرت موضت فلقربہ دی ادا کر رہے ہیں سنی رو اتامی اجرت ادا ہو جاندی یہ شیعہ رو اتامی اجرت وہ اجرت دنا ہے موضت فلقربہ آپ پہ اپنے ویڈے چرے رو زدہ اپنیاں بنائی رکھ چار دیواریاں اپنیاں بنائی رکھ لیکن اللہ پہ امانگ دا ہے تو دیا کھلا کہ موضت فلقربہ کرو پاکان دے ویڈے نال بیان کرو اس موضت فلقربہ دے اظہار دنا ہے مجلس حسین واہو واہو تباہی سمجھتے سکتے باہو تباہی سیدہ راضی ہوئے پاکسین اہل خانہ احتمام قبول کریں اس گھر نمالک قیامت تک آباد اشار رکھیں اہل سرد بھائی میں بار بار بلالہ شیعہ زیادہ توجہ کرنا ورڈنگ لفظ یہ نیادے ہیں اللہ اسعالکم علیہ اجرن اللہ الموددہ فلقربہ ای فلقربہ دی محبت اللہ منگیئے رکھو ہم علوی دی سیلت قرآن جا کے فلقربہ دی محبت اللہ منگیئے چلو نالو اہل بہن انہوں پوچھو جی فلقربہ ایک قربہ دی محبت اللہ منگیئے جنے بندے عربی صرف نام گرامر نال کو تعلق رکھ دینے ہیں یا مولوی پڑھے لکھے ہم دینے ہیں چلو عربی تھی جان دینے ہیں انہوں جا کے پوچھلو اے ویڈیو لے جو کسٹ لے جو انہوں کو جی شیعہ دا زاکر ہے گل کر گیا جواب دے قرآن دے لفظ دا ترجمہ ہے یا اس دی مرضی دا ترجمہ لے لو اے شاید جی دکشنری لغات العرب اے نا سنیے دیوں دی نا شیعہ دیوں دی دکشنری کیسی شاہ ہے جس اج عقیدہ نہیں لفظاں دے مہنے دے او جیڑا شیعہ پچھے تا میں اسے ہوئی مہنہ دا سنائے جی سنی پچھے تا جی بولو ہاں دکشنری بیچے سنی شیعہ دی بات نہیں جاؤ المجد چالو لغات العرب چالو جسی سے عربی دیمانے لکھے نے اس اجاز کے وے اکھو فل قربا قربا دا کے مانے پائن ست اک سال میں بلکہ مدرسج پڑھے ہیں میں عربی صرف نہ درامرنوں جتنا کوئی من علم ہے اور میں جناب مدرسنا قربا نوڑ ہو رہی جو میری باتی بوری توجہ قربا سیغہ ہے واحد مونس ایک دفعہ بولو واحد مونس کی مانا واحد مونس تا واحد میں نے ایک مونس میں نے عورت مذکر میں رہ دماغستے مونس بولو قربا سیغہ ہے واحد مونس تا ایک عورت جس بندے نے شک ہوئے میں اے وہ پڑھ دینا جی گردان بھی تاکہ اس نے بلی ہو جائے قربا قربیانے قربیاتن قربن وقرائبا قربا اللہ مودت فی القربا اللہ کی رہے میں قربا دی مودت چاہیے اے حد میرے بچے جی خدا واسطے ضائع نہ کرے اللہ پہ آدھے جو تمہیں رکھا دینا میں تنماف کر دیاں گا ضائع کی تنماف کر دیاں گا لیکن اس دی اجرتی قربا نال پہ آدھے قربا سیغہ ہے واحد مونس تا پھر تلاش کرو وہ ایک مستور کون ہے جس کی محبت اللہ اپنی نعمتان دی اجرت قرار دے فی القربا محمد قریبی جو ایک عورت جس واسطے اللہ سوال نہیں شاہی شاہ جی اس تو سونا اشارہ کوئی نہیں تو میں اس نے بحث بھی نہیں کر سکتا جس دی شان ہی دینا جس قدی منگی ہی دی میں ذکر دی قسم میں اس مستور واسطے اللہ بھی سوال نہیں تلاش کرو مستور کونے جی دی اللہ سوال نہیں بسم اللہ میرے بات جبل اترام کبلا کی لانست تشریف لے آئے اہلے سنن دے بہت بڑے عالم سکھ اللہ مالک انہ زندگی عزت اور وقت توفیق اضافہ کرے جو تشریف لے میرے بات یو تائی کرن گے فیل قربا قربا سی گا اے واحد مون نست پھر تلاش کرو وہ ایک مستور کون ہے جی دی واسد اللہ پیدا میں دن پچھو نہیں لگا صرف دنال مودد کرتی دنال پیار کرتی مصطفیٰ دے قریبی یا چون او ایک اور تلاش کرو سہا ستہ دی میں ایک رویل پڑھ جانا کیونکہ بزرگ نے وہ اس بات دی پھر تلاش کرنگے سہا ستہ جو میں پڑھے ہیں لکھے ہوئے کل ما جا فاطمہ تو الا ابی ہا جدن بی بطول باب کھول آئی کل ما جب کبھی نا وقت دی میں زمان لکھ گیا نا مقام لکھ کل ما جب کبھی بطول اپنے باب محمد کو لائیے ذکر دی قسم بطول نوے کے کائناد سلطان مصطفی ممبر چھوڑ کے کھلو دی سنت بھی کتاب چاہو گلت کھلو تی رسول ماد آمد فاطمہ تجال ستھن بطول جب تک بیٹھی رئیے مصطفی کھلو کھلو دی میں تھکیا نہیں میں رکیا اس بطے تاکہ سارے بندے توجہ ہو رو جائے ثابت ہو یا ایک مصطور ہو یہ جس نوے کہ محمد بھی ممبر چھوڑ دائیں جس دی مبدت اللہ قرآن ایک حجرت کرا دیتی جس دی آون دی جس دی آمد مصطفی ممبر چھوڑ دائیں میں بار بار رکھ رہے ہیں تاکہ کسی ذہن اچنا ہو جائے دستک ہو جائے شاید کسی ذہن تک پیغم پہن جائیں میں سنی یہ شیعہ دی 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 گل نہیں کر رہے کائنات سلطان مصطفی دی 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 گل چار بیٹیاں چار نہیں ہزار بنا منبر دکھ میں بیانا محمد اکی نوے میں عدل کر بچیاں نے چھوٹیاں ایک شیعہ ساری ہم آسدی کو جائے جائے تاکہ ادھے زیر نچ نہ جائے بابا ادھے واسد اللہ نے میرے واسد شیعہ نہیں دی میں موتا تھا فرق نہ پاما جرہ کائنات آدل مصطفی رکھا مولوی صرف قرآن چار نے اٹھے نے بطول بیٹھا دیتا ماد آمد فاطمہ تجال سطن جد تک بطول بیٹھ رہی مصطفی کھلوتے رہے اتنی میں پڑھ رہے سیدہ با وزن میں ہتھ بننے لگا رسول عزت نواز تاہ جا کے پچھ ہی اپنے عالم دین توں بطول آوے محمد کھلو چکڑے مکسکدینے ساریگنے لائنیا مکسکدینے آوے 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 دیس دے میمبر دے سامنے دو نہیں چار کھنٹے آوے آوے نا کھلو آلی مصطفیٰ دی آوے 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 ایسے گلتے کہ مولوی اسماعیل مرہوم دیوبندی شیعہ ہو گیا جی ایسے ایسے بات اور پھر اکسل مصحب جنہا بزرگان سنیا ہوئے وہ بھی بھی پاگدہ پڑھ دیا وہ جناب جنگ بھی کسی علاقے سہیں پڑھ رہے تو آخر تے اے جمعہ پردیان بخاری شریف سینے نہ لے سر میرے تے قرآن اوہ بس نہیں آلے میرے یہ گلنہ بھل جائے میرے مناظرے بھل جائے میرے یہ تقرینا بھل جاؤ لیکن اے نہیں بھلنا میں حسین دی ماہ دا حق پہ بنگنا میدان مہاشر ایجگوائی دے نہیں میں بطول دا حق پڑھنا رہے اوہ پنڈ ویچے کوئی بندہ آئی چودری آئی اپنے اوہ تھاچ پا تھالا مربی اوہ سپکر دا آواز جا رہے اور غور نال پر سنے بندوک اس جائی نوکر نو دے بندوک لے آرے اوہ دوڑ کے آگے اوہ مجلسی جو ساکھیا کونے ہو جی ساکھیا محمد دی خالی طوری ملیسا وقہ میں آکے اوہ ساکھے تو نالا ہے نہیں اوہ ساکھے پھر ثابت کر کے جانے ہی میں زندہ تان دان دے رہے محمد دی دینو کیلی جورتہ خالی طورن جدی قسمے ہو گیا اوہ مولوی شفی اقاڑوی زندہ خودے دروازے تے اوہ ساکھے جی بادشاہ میں نے حکم کرنا ہی میں دی لیتے آ جانا ہی کیوں طور رہا ہے اوہ ساکھے گل ہی دی میں طور کے آیا میری دی گل ہوں دی تو میں تن بلال گل محمد دی دی اپڑھ حقی لکھے اوہ بلکل ٹھیک لکھے کیوں اسے کہ محمد دی گئی آئی معاف کرنا گی آئی لیکن مسئلے تو بھول گئی حق کوئی نہیں بن در گئی آئی اس ورکہ لیکن اسے کہ مولوی من صرف اتنا دست دی محمد حق گئی آئی حق بڑھ یا نہیں بڑھ من صرف اتنا دست گئی موٹی اتھر دے بار اب اسے کہ جاؤ تیرا رستہ ہو رہے میرا رستہ ہو رہے میں توہین کر رہا جی بطول تھا وکیل آئی اسے کہ میں پتہ نہیں میں دنیا دار بنگ آئی محمد دی ترجے گئی آئی میں شریک آئی دشمن دی دی میرے گھار آ جائے میری دنیا سوچو خدا واسدے کبرائی ٹوٹ جانا جی کب تڑی تسی تھے زندہ رہن مرنا نہیں دن اسے مصطفیٰ آ دے تسی ہوتی نہیں راپس آیا مولوی سمیل مرہوم دے جی میں میں غلط سنی گئی سپاگل آنکہ اینج رکھی اسے کیا مولوی غلطی ہو گئی یہ میں معاف کر دی من پتہ کوئی میں اسے کیا محمد دی دین ایک واری آق حق منگ اسی مربع میں ہون لکھ دی نا کی ہو جائے مسلمان آنو حسین دی ماں منگ دی رہی کھلوتے رہے کتاب پڑھو گے بڑھ سامنے ہوں ہدایتہ رستہ پر نظر آن دا جائے میں کوئی دام ایک پیغام پہنچا رہا ہے خود آرہا ہے اس نو ذہن چلے جاؤ جا کے بیس کرو دو رویتہ نے ایک رویتہ کہ باب دی مصطفیٰ دی نووے دن زندہ رہی ایک رویتہ پچانوے دن شاہ جی کل موسی مرنے کبران چسی بھی ٹوک جانے مارس جی کبرج میں احساب کتاب دے باوز کب میرا موہ ہے لا الہ محمد رسول اللہ علی و اللہ اتنے مجمع سامنے میں حلفا قسم نہ کرے اگر میں جھوٹ بول رہا مالک میرے کوئی زندگی واپس لے ہے ہونی مالک میرے کو زندگی حصوط حد کوئی نہیں نوے یا پچانوے دن ناچ باب دباز محمد دی این زندہ رہی ایک حد حسین دی مہد اپاس ترے ان شاید اس دوتے میری زبانی طاقت ہی نہیں میں مزاد نہیں کر ایک حد مصطفی دی دا نہیں کیسے سمجھ جائیں میں ایک بھور اشارہ جائیں رسول دی زدہ واسطہ اپنے عالم دین کو جا پچھ رہے جس محمد دی دروازے نو اگ لائی آئی 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 دو جماعت دی سانی میری سان پاک مسلط تی آئی حسن حسین بلا بیٹا جی امہ پھر میں جاؤ بیٹا نانے کھول نانے دی کبر تی جاؤ میری طبیعت نہ ساز میرے بار سے دعا کرو اتر اٹھے نہیں تیسرے قدم تی جا کے نا حسین حسن حسن علوے کہ ماں بطول بیٹے معصوم نے حسین وڑے بیران لے کہ دی نانے دی کبر تی ماں کی بھی ٹور دی لیکن امہ روندی نہیں آج ماں رو کیوں رہی واپس آئے ماں دی ساب رکھ لو کہ دی ماں تس رو کیوں رہ ہو نفیظ جائے اشارہ ہے جی کوئی سمجھے تی میری سائن تل مو کر دی بیٹا جا کے نانے ندوس سائجے آج توانڈی دی دا پاس سا چو خدر بے خدر حسن ہے نانے کول آگئے فیضہ باگ نے ملایا فیضہ جی کرن یادگار مصطفیٰ فرمایا بھام کمزور نحی فان زخمی ہمیں لیکن فیضہ آج دا کھانا میں خود پکھایا پانی میں خود بھرے پتر میری دور گئے نانے کول جدہ اللہ واپس سامنے میں دنیا کوئی نہیں میری زندگی مو گئی میں مہا جی اولاد آلے بیٹھے تو اسے جملہ سمجھو گے میری ذہن پر یاد جی میرے پترہ واپس سامنے میں دنیا کوئی یتیم ہو جانگے میں ماں منت پی کرنے میرے پترہ میری موت پہلے دسل پہلے کھانا میں کھو پانی میں پی 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 بات جی یتیم ہو گیا پھر اللہ جانے کتنے دن نبکیا رہے کتنے دن نبکیا رہے سارے بندی توجہ کرو جملہ سمجھنا آلے اسے جملہ میری پڑھائی مک جائے گی میری سامن بھائز فرمائے فضا جدا میری پتر واپس آجان حسین چھوٹا مامان بڑا پتہ ہندہ پتر آجان ایس میری پتر دا کی مز آجان اید اید فرمائے چھوٹا میرا پتر نرم دیل گل گل تیرو پھن دا فضا میں نہیں ہو رہا کوشش کریں میرا چھوٹا پتر اے سمجھ گئے ہو کوشش کریں چھوٹا اے میری زخمی میت فضا دی جناب سیدہ پاک دا روح پر واز کر گیا حق میرا بن دا فضا دی میں وین کر دی میں مات کر دی میں مدینہ دی گلی یں ٹرکی انہ بند انہ جا کے دست دی جی رہا دی آجان جت تک شہزاد نام میں کھانا نہ کھوال بی بی پاک دا حکم نند سی جناب فضا کھانا چاہ لیا حویل زہرہ دے وڈے دروازے دی در کھلوگی جتو شہزاد دا کھلونا ہی حکم اسے ستر دا کو میں بین کر لگا فضا دے بطول دے پک آم دو دو شہزاد نانے بھی کھبر دے سب تُو پہلے وڈے بھران سرکار حسن بادشاہ نانے دی کھبر نگل نانا نانا میں حسن اس علاقے آلے ان کھبر رسول جو جواب نہیں آیا چھوٹا حسین بھر آل ویدہ بھی رہ اگل سوندہ بھی رہ تکھی نہیں سامن دے بدل اس علاقے آلے روندہ یا حسین اٹھے بھر آدھے مونڈ تیترہ کیان دے پچھے ہو تُو امیر امیر آن مانگ دا وال نہیں آند غریب جان غریب دا نان جان آفرین 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 روندہ یا حسن پچھے تی حسین کے بد یا نک جی آفرین سن یا یش یا مرد کردی کا سم ی اللہ جان شبیر رنگ نال وین کی تین محمد قبر مزلزل آئے قبر شک کوئی ہے واللہ علیہ ظلفانہ باہر آئے پترانیاں چھوٹیاں دہت رنگ نبی بید نے اپنی مرضی جے اٹھے روو یا گھار جاؤ ماں مر گئی دے آفرین اولادہ دکھ نہ بکھو ہر ذاکر پڑتا ہے امامیں نہیں چاہے ہیو وجہیں پتہ لگے چھوٹے پتران ماں مر گئی دے یتیم ہو گیاں ہیو وجہیں نالہیں نہیں سملے امامیں نہیں چاہے نانے جی قبر تو پھرا اٹھے نے جنت سردار مدینے دیاں گلیاں پہ بھج دے نے ہوای چھوٹیاں پہیں اڑ دیا نے میری ذاکری دا سوڑا جملائی گلی دا موڑ والے نے حسند دامنو چکی آئیے موڑ کے بے کہتے شبیر نکنکے حد بن کے پیادائی بھائی جے میرے نالوں پہلے پہنچوں امامانو آکھیں جلدی نہ کرے غریب بھجدہ آنگا ہے امامانو آکھیں آور دے میں تیرا مسافر بھجڑا آفرین 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 سوڑا پہ روندے ہو بچے پہ روندے بیروز انسار پہ روندے نے ہر اکتے میری نگاہیں میری ذاکری نے یہ کرمے توڑ دے تیالے محمد کیوں نہ رومن سننی ہو میڑیا شیعہ کوئی شیعہ دی دھیدہ دکھ نہیں یہ تے مصطفیٰ دی دھیدہ میں دکھ پڑھ رہا چلو ماتم گناہ اگا توڑی فکاج روندے گناہ کوئی نہیں اپنے اندھییاں دے دکھاں تے روندے ہو محمد دی دھیدہ دکھے آو رال کے بار گئے رسالتی جی کانسو موتت فلکور بادہ ضرور بھیجو آگے حویلی زہرہ دا دروازہ آیا حکی بٹا بھیرائی پہلے حسن دروازہ کھولے جی میں موسنے صداد شاہ جی کھانا چاہ کے کھلو تی آئی حسن دے چیرے تے نگاہ پہیے وے کیا دی بیشو اللہ کھانا دے وہا اے ڈے ڈے موٹے اتھر حسن دے بہرائن فیضال وے کیا دے نا ازما بھوکتے ڈاڈی لگی ہوئیے کیمے کراں کھانیاں دے بغیر نیو دیئے ماں وہاں دے بغیر سانو لانے دا چھوڑے ہاں سی یتیم ہو گئے موڑ کھانے چنگے نہیں لگ دے گتھے میری ماں بطول پر میں سامنے کمرے حسن امام شاہ جوڑا لگے تے فیضال سامنے آکے دے نا ای مولا مولا میں تے کنیدہ میری تے جنت نہیں آگئی یہی میرا دروازہ کوئی نہ کھولے اے جملہ سن کے علی دا میر پتر دیوان نال پہ گروڑا شروع کی تے جڑا بندہ ہون تک نیرنہ ہوئے شیعہ ماں آگوش شیعہ جو جوان ہوئے میں او دی حنج دا زامنہ اتنی دیر نو اس شپیر حسن حسین اندر داخل ہوئے اس علاقے علیہ فضا حسن وے کے شاہ جی کھانے پوچھیں توڑی جتی کسامیں فضا دی نگاہ حسین دے چیرے تے پیئے کھانے بھول گئے حسین دے چیرہ وے کے پیادے پیس بلہ پانی دے وا رو رو کے پیادہ تریتہ ڈاڈیے پیواوے نالی اممہ جو مار گئی چھوڑ پانی میری اممہ کتھے فرمایا سامنے حجرے ٹرائل کے شپیر تے فضا سامنے آکے دی نئی مولا مولو دا حکمیں میرا دروازہ کوئی نہ کھولے ایک گھل سن کے حسن امام چپ گھر گین گروہ لاؤ دا غریب دو قدم پیچھے ہٹی ہے فضا دا چیرہ وے کے دن منوے ایک میں غریبا صرف میں نے تنا داس اممہ منع کی تے سارے آنوں یا صرف میں ہونے جنہ بندیا دے ذہنے ج میرا پہلا جملہ ہے قدمت یا تھلا کے فضا دی میں تکنیزہ میں کیونے چھپاواں ٹردیواریاں دی رہی ہے یہ غریبیں چھوٹے میری میتے ناوے ممبردی کا سمیں نکے نکے حد شاہ جسار تیرا کہ روڑا شروع کی تک ٹردہ ٹردہ دیوار نال مٹی دے بیٹھے وات نہیں اٹھیا قدو تا ہی نہیں اٹھیا میں سیدہ میں وادنال پیانا غسلوں دارے غریب نہیں اٹھیا کفنوں دارے شفید نہیں اٹھیا آخری بھی دعویہ اس نے جنازہ تیارو اے والیے ویلائی تا دیرین حلموں و تزبدون زیارت امہ کم یا اولادی او مادمو ویکھو میں تڑی مادا جنازہ چاوا ہر کوئی آیا پہاڑا لیا شفید نہیں آیا علی حیرانو کیا جن سارے آئے او میرا چھوٹا سردار کیوں نہیں آیا میرا شبیر حسن ویک اے دن بابا او سامنے دیوار نال مٹی دے بیٹھے والیے ویلائیت نہ لہے نہیں سب لے کائناہ دا امیر اٹھیا ہے جتھے غریبان دا غریبی مٹیاں دے بیٹھے چھوٹے جے حسین دے سامنے بے کیا دن اٹھنا مانو مل میں کوئی نہیں ملنا نراضے نہیں بابا یہ میرا پتر تو چھوٹا ہے سارے موویک بیٹھے نو دا حکمیں میرا جنازہ را دے دیرے جھٹھے اٹھما دا موویک میں تیری مادا جنازہ چاوا جڑے ماتمی بیٹھے ہو نکے جے ہتنا لے شارہ کر گیا دا چالو جنازہ میں کوئی نہیں ملنا علی رو کیا دن وجہ کے تلے مو کر گیا دا بابا آج پتہ لگا ہے حسن امیرے میں غریبا امیرہ نے کوئی منع نہیں کر دا بابا سارے ہمیں زور غریباتے لگ دے بابا میں نے اممہ منع کر گئی ہے اے نایاوے علی دیا چیخہ نکلی ہے پتر نو سینے نالا کیا دن این نہ کر میرا پتر اٹھما نو مل جیدن بابی آکھیں اٹھما نو مل اٹھیا ضرور ہے شاہی جسم شفیر نا پہ کم دا ہے اکھی نہیں ساون دے بدل بڑھے ہوئے بابے دے قدمت اٹھلا کیا دے بابا پھر میں اینج نہیں ملنا جیدہ بندہ ہون تک نہیں رونا سار چاہی میری الوے کھکی میں مل نہیں ادھا جی میں منع کر گئی ہے اونج بلاوے علیہ در کھکی میں بلاوی ادھا جی میں مریم موتے بعد کفن چوہت کڑ کے ہی سانو گل لایا وانگ مریم دے بلاوے میں تا مل نہیں جی میں منع کر گئی ہے اونج بلاوے تا مل نہیں نہیں تا میں کوئی نہیں ملنا واجبے جیڑے مات می بیچے میری الوے کھو جیڑے مات امنوں گناہ نو سمجھنے میں اگے پڑے نوے یا پچانوے دن زندہ رہی ہے ہتھ پاسے تمہیں چاہیا تے یدن کری مٹھیاں تے بے کیا کھنا مریم دے بلاوے میں نے دکھر دی کس میں بطولے کفن دے باندھو تروٹ گئے دو میں بائیمت آکے پیان دیے آؤ میرا بھجدے گھوڑے تلہ نالا آؤ میرا کربلا دا مسافر آؤ میرا تیرا زربہ دنا آفرین آفرین ایک منظر بلند کرو میری توقع دو سوڑا پہ رون دیو بھجدویا شپیر ان بھجیے جویں چھک کلے پاسے پڑیان بھے ماں دے گلی چاہ کے حسین دو میں بھائی پہین اولاد آجے ماں دے گلی چاہیے ماں دے پتر پہ ملنے پنجوہ مٹھنے گزرے آتا جے ملاکو کی جبریل نلتھ ہوئے کافوری پر علی دے نالے دلا کے پیادے یا علی اللہ پہ آدھے جتنا جلدی ہو سکتے حسین و ماد جناد رہے تو ہٹا کیوں جبریل اللہ پہ آدھے ان یہ غریب ملدار یا میرا عرش دھانا لے میری کائنات اچھ زلزل آیا ہوئے میری جنت اچھ نبیان دوئے بلند ہوئے ممبر دی قسمیں نگاہیں امامت نال شاہ جی شپیر باب نے کائناتی نگاہ چاہت چلوے کیے دور دے ہوئے علی پتر گواہ کے مونڈیا تو پکڑے جبیں ماد جنتے چھکیا پھی آئی ہے مونڈیا تو شپیرہ کے پکڑ کیا دن بسکار حسین صبرکار میرا پتر تو سابراندہ سلطان میرا پتر ہے جبیں دھیر سارا رون ہے حوصلہ کار جبیں ماد گل چوبائی نگلی ہو علی رو رو کے وہ سے دے دے کے پیادن بسکارو میرا سابراندہ سلطان بسکارو میرا غریباندہ غریب حالی ویبا ماد گل چوبائی نگڑیا حسین صبرکار جنر علی رو کے دن بسکار اووے خسین عبد وال کھلے ہوئے لی ممبر دی کا سمیں بیدنا سوڑ کے ماد گل چوبائی کردہ ہے بابے دے گل لگدہ ہے ختم ہوگے میری پڑائی سے جملت ممبر چھوڑے نالا سنیوں یشیوں ارال کی آخو مالا حسین ہیتے تو غریب بولا ہیتے تو مظلوم لیکن مولا آج تہاڑے چنگ مقدر آخری بھیلا ماد جنازہ تو انماد جنازے تو ہٹا میں نالا بابا ہا نہیں جیڑے بندے ماتم کرنا چاندیوں سرچوں میری الوے کھو مولا ہیتے تو غریب لیکن آج تہرے چنگ مقدر آخری بھیلا ماد جنازہ تو انبابے مندہ نال ہٹایا بابے پیار نال ہٹایا ترلیا نال ہٹایا بند یادنے شیا کیوں رون دے نا ممبر دی کا سمیں سیتارو نیا حسین ہٹا میں نالا بابا تا مہرم آئی پیو پیا مرید آئی چو سالان دی دھی آئی پیو دے کانتل دے سامنے ہاتھ بان کیا دی آئی نامار میرا غریب بابے بات سے جے کھلو کے پیادی آئی نامار دیا دے سامنے پیو نہیں مرید سکر دی کے سمیں پہلے پیو دے کانتل دیا سیوزادہ منتہ کی تین حرام زادے دا دل نرم نہیں ہویا تھی آئی کتھو تنیس بردہ اسکر میں پنجویں ذروان دے شمر خنجر بلند کیتا ہے اجے شمر دا خنجر حسین دی گردن دن نہیں آیا اسگر دی بھیندہ گل بابے سے گلتے آگئے شمر الوے کے پیادی مار نہیں تھے پہلے میں نمارو وقت میرا بابا مارے سیدانہ تشریف فرمائے مادمیوں جے اجازہ دیو میرے ویدویں پڑا جی میں مقدنچ لکھی ہوئی ہے اج نہیں پڑھنی تھے میں کدن پڑھنی ہے مر میں بردی قسمیں حرام زادے دا حق رک گئے بیکھے حسین دے گلتے ماسومہ دا گلے شادی من معاف کرنا کتے دے پتر حنجر سر چھوڑے مر میں بردی قسمیں کھپے ہاتھ نال اسگر دی بھینوں پکریے سجے ہاتھ نال تمہچہ مار کیا لے پچھے ہو اجے سج میں دی نمار پڑھنی ہے اور ماسومہ انہیں بھجیے جتھے بین باز مہالی لاش آئی چاچے دے گول کھلو کے پیادیے پیا سایاں گھت گھتے دے گھتے